بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائے مبارک رمضان میں ہمارا روز اللہ تعالیٰ قرآن شناسی کے بارے آج ہم بیان کریں گے سورہ تبت کے بارے سورہ تبت کو سورہ ابو لحب بھی کہا جاتا ہے اور سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے اس کو سورہ تبت اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کی ابتدائی آیت میں لفظ تبت کا ذکر ہے اسی لیے اس کو سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے اور مسد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے آخری آیت میں لفظ مسد کا ذکر ہے اسی لیے اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے اور سورہ ابو لحب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ ابو لحب اور اس کی بیوی کی مضمت میں یہ آیت نازل ہوئی اس لیے اس کو سورہ مسد بھی سورہ ابو لحب بھی کہا جاتا ہے اور اس کا شان نزول کے بارے میں مفصلی لکھتے ہیں کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب پیغمبر اگرامی اسلام نے علالیلان دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا چونکہ پیامر اگرام اسلام جب مبعوظ برسالت ہوئے تو تین سال آپ مخفیانہ طور پر خوفیت طور پر آپ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اپنے پریبی لوگوں تک آپ اسلام پہنچاتے تھے تبلیغ کا دائرہ محدود تھا پھر تین سال کے بعد علالیلان تبلیغ کا دور شروع ہوا پھر جب اسی آیام میں علالیلانیہ در تبلیغ کا دور شروع ہوا اسی آیام میں یہ آیات نازل ہوئے اور یہی آیت ابو ملحب اور اس کی بیوی کی مزمد میں یہ آیت نازل ہوئی مفسرین لیکھتے ہیں کہ پیامر اگرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوئی صفحہ پر چلے گئے وہاں پر آپ نے تمام لوگوں کو بلایا جمع کیا اور وہاں پر لوگوں کی انواز و نصیحت کی اور عذاب الہی سے در آیا پھر وہاں پر بھی ابو ملحب نے پیامر کے لئے دشنام ترازی کی اس نے کہا کہ اسی لئے آپ نے ہمیں یہاں بلایا تھا جو اس کے من میں آئے اس نے پیامر کے حلاب اس نے بولنا شروع کیا دشنام ترازی کی جو من میں آیا وہاں پر اس نے پیامر کے لئے سنایا اس کے بعد جہنا اس آیت کی نزول رویس آیت پر غدوان مطال نے نازل کیا اس آیت میں ابو ملحب اور اس کی بیوی کو جہنم کا خبر دے رہے کی یہ دونوں جہنمی ہے اور ان کو عذاب الہی کی بشارت دے رہی ہے عذاب الہی سے ان کو ڈر آ رہا ہے اور یہ آیت مکہ کے اندر نازل کی یہ مکی صورتوں میں سے ہیں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہبی و تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ حلاق ما اغن عنہ مالہ و ما قسب اور اس کا مال یا اس نے جو کچھ کم آیا قسب کیا یہ وہ سارے اس کے لئے اس کے کام نہیں آیا اس کے کچھ کام نہیں آیا جو اس کے مال تھے جو کوئی اس نے کم آیا تھا کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا سیسلا نادات اللہب اور وہ جرد بڑھکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا ومراتہو اور اس کی بیوی بھی اس کی عورت بھی جو عورت اس سورے میں ابو لہب کی بیوی کو حمالت الحطب کا لقب دیا ہے حمالت الحطب سے اس کو یاد کیا ہے حمالت الحطب کا مطلب ہے لکڑی اٹھانے والی یا اندر اٹھانے والی مفسرین اس کے وجوہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو ابو لہب کی بیوی کو حمالت الحطب کیوں کہتے ہیں یعنی لکڑی اٹھانے والی اندر اٹھانے والی اس کی دو تین وجوہ ہے دو وجہ اب لوگوں کے خطبند میں بیان کر رہا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی وہ در درست سے کانٹے لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے لاتی تھے لاتی تھی اور جب بھی پیغامر اگر ابھی اسلام مسجد میں تشریف لے جاتے تو وہ سارے کانٹے پیغامر کے راستے میں بیشا دیتے تھے پیغامر کو عذیت پہنچاتی تھی اسی لئے اس کو حمالت الحطب کہا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے جوہنا پیغامر کے ساتھ دشمنی کی پیغامر کو ستایا پیغامر کو اس نے ستایا اسی لئے اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے لئے جہنم کا اندین اس نے تیار کیا آگ اس نے اپنے لئے تیار کی اسی وجہ سے بھی اس کو حمالت الحطب یا اندین اٹھانے والی کہا جاتا ہے یہ دو وجہ ہوئے آگے فرماتے ہیں فی جی دیہا حبل من مسد اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی مونج وہ ایک گاس کے قسم ہے جس سے عام طور پر رسی وغیرہ بنائے جاتی ہے تو یہ آیت پیغامر اگرامی اسلام کہ جو دشمن تھے ابو الحب اور اس کی بیوی کی مزمت میں نازل بھی اور مفسر لکھتے ہیں کہ ابو الحب وہ واحد انسان ہے دشمنان اسلام میں جس کا نام لے کر قرآن میں اس کی مزمت اور اس کو جہنم کا میں داخل ہونے کا خبر دیا گیا ہے اسی سورہ میں سورہ طبوت میں